بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہور ائرپورٹ کنٹرول ٹاور میں تپہر دو بجے آنے والی شفٹ کے کنٹرولر نے ابھی ابھی ڈیوٹی ٹیک آور کی تھی ان کے پاس صرف دو جہاز تھے ایک بوئنگ ٹیپل سیون جو ابھی ابھی لینڈ کیا تھا اور دوسری ائر بس تری ٹو زیرو جو ابھی آئیلس رنوے تھری سکس پر اسٹیبلش ہوئی تھی یعنی رنوے تھری سکس پر لینڈ کرنے والے آلات کو ٹیون کر کے رنوے کی سید میں آ چکی تھی یہ ہوائی جہاز لینڈنگ سے تقریباً سات میل دور تھا اور اگلے تین منٹ کے بعد اس کا ٹچ ڈاؤن ہونا تھا اس پوزیشن پر پائلٹ نے ہوائی جہاز کے ویلز ڈاؤن کر دیئے تھے ٹاور کنٹرولر نے لینڈ کرنے والے بوئنگ ٹیپل سیون ہوائی جہاز کو ٹچ ڈاؤن کے بعد رفتار کم کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا پھر اس نے ہوائی جہاز کو رنوے سے باہر جانے والے راستے یعنی اگزٹ ٹیکسی وی پر داخل ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا اس موقع پر کنٹرولر نے لینڈنگ کے لیے آنے والے ہوائی جہاز کو کوشنز کے ساتھ احتیاط کے ساتھ لینڈ کرنے کی اجازت دے دی چیک ویلز ڈاؤن ان لاؤگ کوشن فر برڈز کلے ٹو لینڈ رنوے ٹری سکس لینڈ کرنے والے ہوائی جہاز کے پائلٹ نے لینڈنگ لینڈز کاپی کر لی روجر کلے ٹو لینڈ رنوے ٹری سکس اب کنٹرولر نے پلٹ کر جب ٹیکسی وی والے ہوائی جہاز کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ وہاں رکا ہوا ہے اور ہوائی جہاز کی دم ابھی بھی رنوے پر ہے اب یہ رنوے لینڈ کرنے والے ہوائی جہاز کے لیے کلیر نہیں تھا کنٹرولر نے فورن بوئنگ ٹریپل سیون کو کال دی کہ وہ رنوے خالی کر دیں اس ہوائی جہاز کے کیپٹن کی کال آئی انہیں لینڈ کرتے ہوئے نوز ویل پر برڈ ہٹ ہو گئی ہے ایک بڑا پرندہ اگلے ٹائر کے ساتھ ٹکرا چکا ہے اور انہیں شک ہے کہ ہوائی جہاز کا نوز ویل ڈیمیج ہوا ہے اس لیے وہ آگے نہیں جا سکتے پہلے گراؤنڈ پارٹی آئے گی اور باہر سے ہوائی جہاز کی انسپیکشن کرے گی کلیر ہونے پر ہی وہ آگے بڑھیں گے اب کنٹرولر کے پاس وقت بہت کم تھا مزید وقت ضائع کیے بغیر اس نے لینڈ کرنے والے ہوائی جہاز کو لینڈنگ کلیرنس کینسل کرنے کی کال دی اور اس کو گو راؤنڈ کرنے کا کہا یعنی لینڈنگ کلیرنس کینسل کر کے دوبارہ بلندی کی طرف چلا جائے لیکن لینڈ کرنے والے ہوائی جہاز کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا اب جہاز ٹچ ڈاؤن سے تقریباً پانچ میل دور تھا اور اگلے ڈیرھ منٹ میں اس نے رنوے تھری سکس پر ٹچ ڈاؤن لینڈ کر جانا تھا یہ بہت مشکل صورتحال تھی کنٹرولر نے دوبارہ کال دی لیکن کوئی جواب نہ آیا اب اس کنٹرولر کے ذہن میں بہت تیزی سے چند باتیں گردش کر رہی تھی اگر یہ لینڈ کرنے والے ہوائی جہاز کے پائلٹ نے یہ نوٹ نہ کیا کہ ٹیکسی وے پر کھڑے ہوئے ہوائی جہاز کی دم ابھی تک رنوے پر ہے اور اگر وہ لینڈ کر گیا تو خوفناک حادثہ بھی ہو سکتا ہے اس بات کے امکان کے پیش نظر کے ہو سکتا ہے لینڈ کرنے والے ہوائی جہاز نے کنٹرول ٹاور کی کالیں سنی تھی لیکن جواب نہ دے پایا اس لیے کہ اس کا ٹرانس میٹر خراب ہو گیا تھا ٹاور کنٹرولر نے ایک بلائنڈ کال دی بلائنڈ کال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی کال جس کا جواب ہمیں ملنے کی امید نہیں ہوتی لیکن ہم یہ امید کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسری طرف والا پائلٹ ہماری بات سن لے گا چاہے وہ جواب دے یا نہ دے اب اس کال کا بھی کوئی جواب نہ آیا لینڈ کرنے والا ہوائی جہاز اب مزید اور نیچے اور نزدیک آ چکا تھا کنٹرولر کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں تھی یعنی کوئی دوسرا حل نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ گن فائر کرے جی ہاں گن یہ والی گن اگرچہ گن کہلاتی ہے تاہم یہ لائٹ سگنل فائر کرنے والی گن ہے نہ کہ گولی ویڈیو دیکھتے رہیے گا کیونکہ ابھی اس میں اصلی والی گن کا بھی ذکر آنے والا ہے اس لائٹ گن میں سرخ سفید اور سبز روشنی کے لیے تین مختلف بٹنز ہوتے ہیں اس گن سے نکلنے والی روشنی پانچ میل دور سے دن کے وقت بھی پائلٹ کو دکھائی دیتی ہے اب کنٹرولر ہوائی جہاز کی طرف نشانہ لے کر اس لائٹ گن کی مدد سے سرخ روشنی بار بار فلیش کرے گا اس کا مطلب پائلٹ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ یہاں لینڈ نہیں کرنا رنوے کلئر نہیں ہے جب کنٹرولر یہ سرخ روشنی بار بار فلیش کر رہا تھا تو اس کے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا ہو سکتا ہے پائلٹ اس سرخ روشنی کے سگنل کو مس کر جائے چنانچہ وہ اپنے ساتھی کنٹرولر کو پہلے ہی ایک اصلی والی گن نکالنے کا کہہ چکا تھا جی ہاں یہ سپیشل گن ہے جسے ہم پائرو ٹیکنک گن کہتے ہیں اس میں سرخ اور سفید روشنی چھوڑنے والے موٹے موٹے کارتوس ڈالے جاتے ہیں کنٹرولر کے کہنے پر یہ گن سرخ روشنی والے کارتوس کے ساتھ لوڈ کی جا چکی تھی ٹاور کنٹرولر نے لائٹ سگنل جاری رکھے اور ساتھی کنٹرولر کو یہ ہدایت کی کہ وہ کنٹرول ٹاور کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اپنی ٹریننگ کے مطابق فائر کرے کہ جہاز میں بیٹھے ہوئے پائلٹ کو سرخ روشنی کا یہ ٹریسر فائر یعنی سرخ رنگ چھوڑتا ہوا اپنے سامنے سے گزرتا ہوا نظر آ جائے اس فائر کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کسی طور بھی ہوائی جہاز کو اس سے خطرہ نہ ہو ادھر جہاز لینڈنگ سے صرف دو میل دور رہ گیا تھا اور یہی آخری حربہ تھا گن فائر کی زوردار آواز آئی اور ایک ٹریسر بلٹ کی طرح یعنی روشنی چھوڑنے والی گولی کی طرح سرخ روشنی کی لائن دور تک پھیل گئی فوراں ہی لینڈ کرنے والے ہوائی جہاز کے پائلٹ کی آواز وائلس پر آئی گوئنگ اراؤنڈ وی آر گوئنگ اراؤنڈ یعنی میں لینڈنگ کینسل کر کے بلندی کی طرف جا رہا ہوں کنٹرول ٹاور پر موجود کنٹرولرز نے اتمنان کا سانس لیا یہ ساری کروائی ایک منٹ سے بھی کم وقفے میں ہو گئی یہی برکرفتار سوچ اور ایکشنز ایک اچھے کنٹرولر کی پہچان ہوتے ہیں انہیں اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ انہیں اپنی آپشنز کا پتہ ہو اور ان کے پاس کیا کیا سامان ہے اس کا بھی ٹھیک ٹھیک پتہ ہو اور اس کا استعمال بھی آتا ہو جب میری لاہور کنٹرول ٹاور میں ٹریننگ شروع ہوئی تو میرے انسٹرکٹر نے ٹاور میں موجود ہر چیز مجھے دکھائی انہوں نے بڑی اتیاد سے ایک بند ڈبا اٹھایا اور مجھے کہنے لگے اس میں ایک اہم ترین اور خطرناک چیز موجود ہے پھر انہوں نے مجھے ڈبا کھول کر یہ گن نکال کر دکھائی اور اسے استعمال کے بارے میں بتایا اس کے بارے میں ہم نے اکیڈمی میں پڑھ تو لیا تھا لیکن پہلی دفعہ ہاتھ میں لے کر اس گن کو دیکھا ہمارے انسٹرکٹر نے بتایا کہ روزانہ ڈیوٹی شروع کرتے وقت آپ دراز کھول کر اس گن اور ہر رنگ کے کارٹوس دیکھ کر ڈیوٹی ٹیک آور کریں گے اور اس کو ریجسٹر میں بھی لکھیں گے اس طرح جب آپ ڈیوٹی ختم کریں گے تو اس گن کو ہینڈ آور کر کے لاگ بک میں لکھیں گے کنٹرول ٹاور میں سولو چیک ہوا تو آنے والے اگزیمنر بورڈ کے ہیڈ نے پہلا سوال پوچھا کہ پیرو ٹیکنک گن کہاں رکھی ہے چونکہ مجھے پہلے ہی پتا تھا میں فوراں گن نکال کر لے آیا انہوں نے مجھے کہا کہ باہر کھڑے ہو کر لوڈ کرو جو میں نے کیا پھر انہوں نے پوچھا کہ کبھی اس کا فائر کیا ہے تو میں نے کہا جی ہاں اس پر وہ مسکرہ دیئے اور مجھے واپس اندر آنے کا کہا چند سال پہلے میں اپنی کنٹرولرز کی ٹیم کے ساتھ چترال اے ٹریفک کنٹرولرز کا امتحان لینے کے لیے گیا تھا ہم نے کنٹرول ٹاور کی انسپیکشن بھی کرنی تھی یہاں پر موجود لائٹ گن خاص طور پر چیک کی اور اس کے بارے میں بہت سے سوالات بھی کیے اب آپ کے لیے اے ٹریفک کنٹرول کے بارے میں یہ میری دوسری ویڈیو تھی جو میں نے اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کے لیے بنائی ہے تاکہ آپ کو اس پروسس کا بھی پتا چل جائے یہ نہ سوچئے گا کہ ہم نے صرف ویڈیو بنانے کے لیے ساری کہانی بنائی تھی اے ٹریفک کنٹرول روزانہ نت نئے واقعات سے بھرا ہوا ہے اسلامباد ریڈار پر میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے کہ ہوائی جہاز نے میری کال ایک بہت نازک وقت پر نہیں سنی اور میں بولتا رہا اور کوئی جواب نہ آیا جس کے نتیجے میں بوئنگ سیون فور سیون ایک خطرناک جگہ پر چلا گیا اس پر ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے بعد میں جب پائلٹ کے ساتھ بات ہوئی تو پتا چلا کہ انہوں نے اپنی آپریشنز میں بات کرنے کے لیے فریکوینسی چینج کی تھی اور واپس ریڈار کی فریکوینسی لگانا بھول گئے دنیا بھر کے اے ٹریفک کنٹرول میں ہونے والے واقعات کو دیکھیں تو پتا چلے گا کہ کیا کیا نہیں ہو سکتا آج میں نے اپنے چینل پر موجود ایک دلچسپ ویڈیو کا انتخاب آپ کے لیے کیا ہے اس ویڈیو کا لنک آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسے کلک کر کے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ